شمالی اسرائیل پر حزباللہ کے حملوں کی وجہ سے وہاں پہ آگ کے شولے بڑک اٹھے جس میں اسرائیل کے جو ملٹی پیس آہ اس کو شدید نقصان پہنچا اس کی وہاں پہ فوجی گاریوں کو نقصان پہنچا اور وہاں پہ اس کے درجنیو فوجی وہاں پہ حلاق ہو گئے اس کے علاوہ سفت کے علاقے پر حزباللہ کے میزائل اور راکٹ حملوں کی وجہ سے وہاں پہ آگ کے شولے بڑک اٹھے اور وہاں پہ سویلین افادی کو بھی شدید نقصان پہنچا وہاں پہ الیکٹری سیٹی اور پاور سپلائی کا تمام جو نظام تھا وہ درم برم ہوگی وہاں پہ پاور جو ہے وہ ساری آؤٹیج ہو گئی اس کے علاوہ ویسٹ بینک کے اندر اسرائیل اور جو دیگر خلسطینی فائٹر ہیں ان کی بھی جھڑپے جاری ہیں اگر ہم غزہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ الکودس برگیٹ کے حملوں میں وہاں پہ گیارہ اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے اس قلعہ گھات لگا کر حملوں میں تقریباً تین مزید جو اسرائیلی کمانڈر تھے وہ بھی وہاں پہ ہلاک ہو گئے اب اسرائیل کے اندر جائے ان کے پاس سرسلہ اور دیگر سپلائی جو ہے وہ ختم ہو چکے برطانیہ نے بھی اسرائیل کو ملنے والی جو فوجی امداد تھی اس کو پر بھی پبندی لگا دی اس قلعہ وہاں پہ اسرائیلی فوجیوں وہ لڑنے سے گھبرا رہے ہیں اب اسرائیل کے اندر اشتیار چلایا جا رہے ہیں کہ اسرائیلی آرمی کے اندر لوگ آ کر شامل اور فلسطینی کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں